لوگ سبا چناؤں کے تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر چھارکھن میں امائیم نے اپنے سیٹوں کا گھوسنا کیا ہے بیہار اس سے پہلے کیا بیہار میں اگارے لوگ سبا سیٹوں پر اپنا امیدوار اتارنے کے پوری تیاری میں ہیں اور دھیرے دھیرے آپ گھوسنا کریں گے دو لوگ سبا سیٹوں کا اعلان فی الحال کر چکے ہیں اور باقی کا کرنا باقی ہے اس وقت چھارکھن سے خبر آ رہی ہے جہاں پر چھارکھن کے پردیس ادش محمد ساکر نے چھے لوگ سبا سیٹوں کے لئے اعلان کیا ہے اب اس بار جو ہے امائیم کا نظر بیہار کے ساتھ چھارکھن میں بھی ہے سب سے پہلے بیہار نے اگارے سیٹوں کے بعد اب چھارکھن میں چھے لوگ سبا سیٹوں کا اعلان کیا ہے چھے لوگ سبا سیٹوں میں راج محل لوگ سبا سیٹ گوڈڈا، ہجاری باغ، شترہ، رانچی اور گریری لوگ سبا سیٹ سامل ہیں اس بار بڑی مجبوطی کے ساتھ امائیم کے راستی ادش بیرشتر حسد الدین اوویسی صاحب الگ الگ راجیوں میں اپنے سیٹوں کا گھو سنا کر رہے ہیں سب کی نگاہیں اس بار بیہار، اتر پردیش، چھارکھن، بنگال اور مہراشت ہے چونکہ حسد الدین اوویسی صاحب ان جگہوں میں جبردست محنت کریں گے لیکن فیلحال دلی کو لے کر چچا کا ماحول ہے چونکہ دلی میں بیدھان سبا چناؤ بھی لڑنا ہے لیکن اس سے پہلے لوگ سبا چناؤ ہیں اور لوگ سبا چناؤ کے وہاں پر سیٹوں کا اعلان اب تک نہیں کیے ہیں اور لوگوں ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ اس بار دلی میں امائیم چناؤ لڑے چونکہ دلی دنگا کے بعد سے ہی کہیں کہیں لوگوں کے اندر ایک سیاسی بیداری اور آواز اٹھانے والے کی ضرورت ہے اور دلی میں حسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی پچھلے نگر چناؤ میں امیدوار اتاری لیکن اس سے کامیابی نہیں ملنے کے بعد پردیش ادیش وہاں کے تو پردیش ادیش نے پارٹی سے استفعہ دے دیا کلیم الحفیظ نے استفعہ دینے کے بعد سے ہی پارٹی کمزور ہوا لیکن پھر نئے پردیش ادیش وہاں پر مل چکے ہیں بہرحال دوستو اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ چھار کھڑ میں جیسا کی جو سنکیت مل رہا ہے اس بار محمد ساکیر کے نتورت میں چھے لوگ سواسیٹ امائیم اپنے امیدوار اتارنے جا رہے ہیں چھے میں سب سے پہلے راج محل لوگ سواسیٹ گوڈہ جاڑی باگ چترہ راچی اور گریڈی سامل ہے جھار کھڑ میں بھی کئی دفعہ امائیم اپنے امیدوار ویتان سواسیو ناؤں میں اتارے ہیں لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی ہے جھار کھڑ میں جو بھی پردیش ادیش ادیش تھے سب پارٹی نے اولٹ فیر کیا ہے پارٹی نے سب کو بدلا ہے پھر نئے سیرے سے جھار کھڑ کے پردیش ادیش محمد ساکیر کے نتورت میں پارٹی وہاں پر اب مضبوط ہے اور اس بار لوگ سواچناؤں کی اس بار تیاری بھی ہے لوگ سواچناؤں میں جھار کھڑ کو لے کر مسلم اور عدیواسی یعنی مسلم اور دلد کا سمی کرن دیکھ رہے ہیں اور اسی کو دیکھتے ہوئے اس بار لوگ سواچناؤں کے لیے چھے سیٹوں کا فی الحال اعلان کیے ہیں اور چھے سیٹوں میں امیدوار اتارنے کے اب گھوسنا باقی ہے بارہ حال لگاتار ہمارے چینل میں دوستو بنے رہے اپ ڈیٹ پانے کے لیے آپ کو ہر اپ ڈیٹ ملے گا اس چینل میں لوگ سواچناؤں